بلکم سیرنس کیسے ہیں آپ سب؟ سیرنس آج ہم جماعت ناہم کی عدیث نمبر ایک کریں گے افضل العمال لا الہ الا اللہ و افضل دعا الاستخفاء یعنی سب سے افضل عمل لا الہ الا اللہ اور بہترین دعا استخفاء ہے سیرنس آپ نے سب سے پہلے درست حدیث کی ہیرنگ لینی ہے اسے آپ نے لکھنا ہے کہ اس حدیث نروی میں کلمہ توحید کی فضیلت اور استخفاء کی فضیلت پیان کی جا رہی ہے اس لئے نیکس سیرنگ آپ نے دینی ہے حدیث کے دو حصے اس حدیث کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار ہے اور اس بات کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اس حدیث کے دوسرے حصے میں استخفاء یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی غلطیوں اور گناہوں کی معافی طلب کرنے کو افضل دعا قرار دیا گیا ہے نیکس سیرنگ آپ نے دینی ہے سب سے افضل عمل حدیث مباتیہ کی روح سے سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ میں اتنی برکتوں اور فضیلتوں والی ایسی کیا چیزیں جو اس سے سب سے زیادہ فضیلت والا عمل قرار دیا گیا ہے لا الہ کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں یعنی لا الہ میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے حدیث نوی ہے جو شخص سو مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا تو قیامت کے دن ایسے روشن جہرے کے ساتھ اٹھایا جائے گا جیسے چودزویں کا چاند نیکس شیئرنگ آپ نے رہنی ہے لفظ الہ سے مراد الہ کا معنی ہے معبود یعنی جس کی عبادت کی جائے لفظ الہ سے مراد ایسی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے اور بے پناہ محبت اور عقیدت ہو اور وہ ذات عدد عدد کی ہے جس نے ہمیں بے شمار نعمت سے نوازہ ہے ارشادہ باری دعولہ ہے اور تمہارا معبود اے کی معبود ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائک نہیں نیکس شیئرنگ آپ میں دینی ہے توحید کا مطلب توحید کا مطلب ہے صرف اللہ تعالیٰ کو ہی عبادت کے لائک ماننا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ تھیرانا زبان سے اقرار کرنا اور اپنے عمل سے اظہار کرنا توحید ہی اسلام کا پنیاری عقیدہ ہے نیکس شیئرنگ آپ میں دینی ہے عقیدہ توحید کی اہمیت یا توحید کی اہمیت اقید توحید کی اہمیت سے انزازتہ تو اس بات سے ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنے بھی انبیاء اس دنیا میں آئے سب نے توحید کا ہی درست دیا اور توحید کے ماننے والوں کو آخرت میں عزیب عجر سواب کی بشارت دی اور لوگوں کو شرط کی جتنی بھی صورتیں ہو سکتی ہیں ان سے روکا نیکس ایڈنگ ہمارے پس آجے گی لا الہ کا مفہوم لا الہ کا مفہوم لا انتہا وسط و گہرائیوں اور پرنائیوں کا حامل ہے اس میں الہ اور اللہ تعالیٰ کے الفاظ کی تعریف ہی کبھی ختم نہیں ہو سکتی لفظ اللہ خدا وحدہ اللہ شریک کا اسم ذات ہے سہری مفہوم تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سواب کوئی بھی ہستی اس لائق نہیں کہ اس کی عبادت اور بندگی کی جائے یا اس کے آگے سر جھکایا جائے حدیث نبی ہے سب سے عبدالقلمہ وہ ہے جو میں نے اور من سے پہلے انبیاء نے کہا ہے اور وہ لا الہ الا اللہ ہے سب سے اوپر اوالہ مقام لا الہ الا اللہ کا ہے یہ وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود ہر زمانے میں اپنے نبیوں کے ذریعے انسانوں کے پاس پیچھا ہے یہی وہ عہد ہے جو تمام روحوں سے لیا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے سور بکر کی آیت نمبر دو سو پچپر میں اشارت فرمایا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ زندہ ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے لائلہ اپنے پڑھنے والے کے لئے مرنے کے بعد بھی مفید ثابت ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لائلہ کا مقام بیانت کرتے ہوں فرمایا جو شخص فوت ہو جائے اور یہ مانتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ جنت پہ جائے گا اس کے علاوہ حدیث اکتیسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اشارت ہے لائلہ میرا قلعہ ہے جو میرے قلعہ میں داخل ہو گیا وہ میرے غزت سے بچ گیا نیکس ہیڈنگ آپ میں رہنی ہے افضل دعا یہ حدیث مبارسہ کا دوسرا حصہ ہے جس کا وقت ہے بہترین دعا استغفار ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے غلطیوں اور گناہوں کی معافی مانگنا استغفار اپنے غلط عمال پر شرمی نہ ہونا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا استغفار ہے نیکس ہیڈنگ آپ میں رہنی ہے انسان غلطی کا پتلا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیقی کچھ اس انداز سے کیا ہے کہ گناہ یا غلطی اس کی فطرت میں شامل ہے اس طرح انبیاء اور پیغمروں کے سوا ہر انسان سے زندگی میں کوئی نہ کوئی چھوٹی یا بڑی غلطی ضرور ہوتی ہے گناہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احقامات کی خلاف فرضی کرنا اور ان کی قائم پر حدود سے تجاوز کرنا گناہ ہے گناہ کا انجام گناہ کا انجام سزا ہی ہے اور طالق فرمان ہے جس شخص نے ایک ذرہ برابر بھی گناہ کیا ہوگا اس کو اس کے مطابق سزا ملے گی چھوٹے گناہ کی چھوٹی سزا اور بڑے گناہ کی بڑی سزا گناہ کا ایک اور انجام بھی ہے اور وہ ہے معافی اگر کوئی انسان اپنی غلطی یہ گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو کر برگاہ خداوندی میں گرگڑا کر معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندو کی آجی دیکھ کر انہیں معاف کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ نے قلعہ مجید میں اشارت سرمایا اور اپنے پروردکار سے مغفرت چاہو اور اس کے آگے توبہ کرو بلا شبہ میرا رب بہت ہی رہا رحم فرمانے والا اور بہت ہی محبت کرنے والا ہے اس کے بعد اپنے دینی ہے نیکس ہیلنگ گناہوں کی معافی انسان کچھ گناہ تو جانبوچ کا کرتا ہے مگر کچھ گناہ لاعلمی میں ہو جاتے ہیں اس لئے ہر نماز رواد استخفار کرتے رہنا چاہیے اور گناہوں کی معافی مانتے رہنا چاہیے یہ دعا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے حدیث نوی ہے کہ کچھ خبری ہے اس شخص کے لیے جس کے آمال نامے میں قصرت سے استخفار پایا جائیں حدیث نوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیثوں کے ذریعے لوگوں کو بار بار استخفار کرنے کا حکم دیا ہے جیسا کہ استخفار کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا شخص ایسا پاک کو صاف ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ ہی نہ کیا ہو ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ہر مرز کی دعا ہے اور گناہ کی دعا استخفار ہے صحیح دعا اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا آپ کو کچھ اور لکھنے نا کہ سارے کے سارے انسان خطاکار ہیں اور بہترین خطاکار وہ ہیں جو تب سے زیادہ توبہ کرنے والا ہو نیکس ہیڈنگ آپ نے دینی ہے اگر ہماری لاس ہیڈنگ ہوگی آپ کو ہر حدیث کے آخر میں حاصل بہت کی ہیڈنگ دینی ہوگی اسے ہیے تو حاصل بہت میں آپ لکھے گیا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم قصر سے لائلہ پڑھیں اور استخفار کریں تاکہ اللہ تعالی ہم پر اپنا رحم نازل کریں اس ویڈیو کو اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کریں اور لائک اور کمن ضرور کریں تینکیو